اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹس آف سپیچ سپیچ سے مراد ہے بات چیت جو ہم بات کرتے ہیں ہم کسی سے کچھ کہتے ہیں وہ سپیچ کہلاتا ہے ہماری بات ہمارے کلمات یہ ایک جملے پہ مشتمل ہوتے ہیں اور اس جملے کے مختلف حصے ہوتے ہیں ہم آج جانیں گے سیکھیں گے پڑھیں گے انہی حصوں کے بارے میں اسے ہم کہیں گے پارٹس آف سپیچ دیر آر ایک پارٹس آف سپیچ پارٹس آف سپیچ آٹھ ہیں ناؤن پرو ناؤن ورب ایڈ ورب ایڈ ورب ان آٹ کی مدد سے ہم اپنا جملہ بنا سکتے ہیں ناؤن The name of a thing, a person, or a place is called ناؤن ناؤن سے کیا مراد ہے ناؤن کسی بھی چیز, شخص یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں Name of Things چیزوں کے نام اپل بول خیٹ ہوس بک پن Name of Persons اشخاص کے نام علی اسلام آسیا کینگ وائ گر ٹیچر فادر بردر قائد آزم اکبال name of places جگہ کے نام پاکستان اسلام آباد country country school of ناؤن وہ لفظ جو ناؤن کی جگہ استعمال کیا جائے پرو ناؤن کہلاتا ہے آئی پرو ناؤن اور پرو ناؤن کیا جگہ اور پرو ناؤن کیا جگہ پرو ناؤن کیا جگہ باہر کرے ور کہلاتا ہے sit stand come go write read play catch print draw wash Adverb Adverb is a word that adds the meanings of a verb such as Adverb وہ لفاظ ہے جو verb کے مطلب کے ہونے کو زیادہ اچھے طریقے سے واضح بیان کریں مثلا Loudly Angrily Fast Now Cheerfully Briskly Later Today Tomorrow Never Happily Adjective Adjective is a word that describes a noun Adjective وہ لفظ ہے جو noun کی خصوصیت کو بیان کریں The examples of adjective are Happily Sad Red Fat Green Tall Hairy Ugly Beautiful Long Proud Prep Preposition A word placed before or after a noun pronoun adjective or verb to show its location or direction is called Preposition 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 وہ لفظ ہے جو noun pronoun adjective یا verb سے پہلے یا بعد میں لگائے جاتے ہیں اور وہ کسی چیز کی موجودگی اس کی جگہ کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ کہاں موجود ہے مثال کے طور پہ to in on by against across from into above over under 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 over in on in front of behind next to یہ تمام prepositions ہیں اس تصویر میں آپ کو ایک box نظر آ رہا ہے اور ایک mouse نظر آ رہا ہے یہ پر mouse کو box کے مختلف جگہ پر رکھنے سے in prepositions کو سمجھنا آسان ہے under نیچے mouse اس box کے نیچے ہے over اوپر in اندر on اوپر in front of سامنے behind پیچھے next to آگے conjunction a word that joins or connects two words phrases or clauses is وہ لفظ جو دو الفاظ کو یا phrases کو یا clauses کو آپس میں ملائیں conjunction کہلاتے ہیں جیسا کہ and but or because so interjection interjection a word that is used to express emotions of joy sorrow are astonishment is called interjection وہ interjection کہلاتا ہے a sign of exclamation is placed after interjection exclamation کا نشان ہمیشہ interjection کے بعد لگایا جاتا ہے hurra hey ilas oh yes پیارے بچوں آپ نے آج parts of speech سیکھے یہ صرف تعرف تھا ان parts کا اور مجھے امید ہے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے اب آپ سے پوچھا جائے تو انشاء اللہ آپ بتا سکیں گے آگے جا کر ہم اگلے lecture میں ان سب parts کو detail میں تفصیل کے ساتھ مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے اور جملے بنانے سیکھیں گے جس میں یہ استعمال ہوتے ہیں تاکہ ہم اس میں perfect ہو سکیں اللہ حافظ